موسیقی خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیر سپیشل میں ہوں شہزاد رضا امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کرے گا آئندہ آنے والے ہفتوں میں سینٹ کی کمیٹی کے سامنے ٹیسٹیفائی کرتے ہوئے انہوں نے یہ بیان دیا اور یہ کنوکی منطق ہے امریکہ کی کہ نظر ثانی کرے گا کیونکہ تعلقات پہلے ہی جس دگر پر چلے گئے ہیں پاکستان اور امریکہ کے امریکہ کی وجہ سے اس پر نظر ثانی کر کے ان کو کیا ملے گا یہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور جو یو ایس انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی کہ آئندہ ایک سے دو سال میں دائش جو اس وقت اغوانستان میں ایک مخصوص علاقے میں جمع ہو رہی ہے جو اطلاعات ہیں وہ امریکہ کے لیے خطرہ بن سکتی ہے تو اگر وہ خطرہ بن سکتی ہے تو امریکہ کا یہ یقینہ نے کہ انٹرسٹ ہوگا کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور کنٹرول کرنے کے لیے اس کو یقینہ یو اس ممالک کے بڑے پلیئر ہیں بشمول پاکستان کی مدد درکار ہوگی تو امریکہ نے ایک طرف تو طالبان کے ساتھ ڈائلوگ کیے اس میں حقانی نیٹورک کے بھی لوگ شامل تھے اور اب وہ دوسرے ممالک پہ بشمول پاکستان پر یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کریں اگر وہ کچھ انٹرنیشنل سٹینڈر جب تک وہ میٹ نہ کر لیں تو یہ ایک عجیب سی پالیسی ہے کہ آپ ایک اگریمنٹ کر کے ماں سے نکلتے ہیں اور اس اگریمنٹ کے ذریعے ایک آٹومیٹکلی ان کو ایک لجٹیمیسی فرام کر دیتے ہیں لیکن اب آپ دوسرے ممالک پر یہ زور ڈال رہے ہیں جو اس خطے میں ہیں جن کے انٹرسٹ بڑے الائنڈ ہے اور اخوانستان میں امن سے ان کے ممالک کو فائدہ ہے کہ آپ اس کو تسلیم کرنے سے گریز کریں تو یہ خیر امریکہ کی ایک اپنی پالیسی ہے وہ ابھی تک یہ سمجھتا ہے امریکہ کہ ایس 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 سوپر پاور اور ساتھ ساتھ وہ دنیا کو پولیس کرنے کا جو اس کو اختیار ہے وہ ابھی تک بالکل انچیلنجڈ ہے تو یہ ان کی سوچ تو بھارا ان کو مبارک ہو لیکن ہر ریاست اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے چاہے وہ پاکستان ہو چین ہو ایران ہو یا خطے میں کوئی بھی ملک ہو جس کے انٹرسٹ ہوئے ہیں وہ اخوانستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس پر گفتگو کریں گے ہم ہمیں اس ٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب ممبر قومی اسیمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے پاکستان ہندو کانسل کے سربراہ بھی ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ تشریف آوری کا ڈاکٹر رفت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جنرل نیم خالد لودی صاحب ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں اکثر آپ انہیں پروگرامز میں دیکھتے ہیں ایک بڑی سٹرونگ اپینین رکھتے ہیں اپنے اس سارے معاملات پر اخوانستان کے اوپر بھی جنرل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رمیش کمان صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں سنس کے آپ گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس پروگرام میں تو اخوانستان کو تسلیم کرنا نہ کرنا it's just a matter of time جتنی بھی ممالک ہیں آس پاس کب فیصلہ کرتا ہے لیکن یہ جو امریکہ کا دباؤ ہے آپ یہ کتنا ریل ہے اس معاملے میں اور ان کی جو بھی دوغلی پالیسی اس سے کتا ہے نظر شہداد دوہزار دو سے لے کے آج تک بیس سالہ جو میری پولیٹیکل لائف جو ہے اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ہم نے کبھی بھی صحیح بارگیننگ نہیں کی مشرف صاحب کا جو ٹائم تھا نائنٹی نائن سے ٹو تھازن ٹو والا بہت اچھا دور تھا مگر اس وقت ایک اچھا سیٹ اپ تھا اس وقت بھی ہم نے صحیح بارگیننگ نہیں کی اور میں سمجھتا ہوں ہم نے قربانیاں زیادہ تھی اور ہمارے لئے فائدے کم تھے اور یہ ایک سسٹم بن گیا اور یہ چلتا گیا چلتا گیا میں لاسٹ ویک واشنگٹن میں تھا میری کچھ ملاقاتیں وہاں پہ ہوئی میں نے وہاں پہ ماحول دیکھا امریکہ کا میں سمجھتا ہوں اب امریکہ کی خواہش کے اوپر ہمارے لئے چلنا بہت مشکل ہے اب چلنا مگر ڈپین کرتا ہے چائنہ کے اوپر کہ چائنہ افغانستان کو ایکسپٹ کرنے والا طالبان حکومت کو پہلا ملک بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے چائنہ جس دن افغانستان کی حکومت کو میں سمجھتا ہوں چند دنوں کی بات ہے مجھے انیس سپٹمبر کے بعد مطلب آج کیا دیٹ ہو گئی ایک دو دن کی افغانی آج پندرہ ہو گئی تین چار دن جو ہے نا اس دنوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے تھوڑا اسٹرولاجی بھی دیکھی تھی اس حوالے سے اسٹرولاجی کے اوپر میرا 8 جولائی کو آرٹیکل جنگ میں بھی آیا تھا دی نیوز میں بھی آیا تھا 8 جولائی کو جنگ میں آیا تھا 9 جولائی کو دی نیوز میں آیا تھا اس وقت حالات بالکل ایسے تھے اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ آپ کو ایک مریکل نظر آئے گا اور آپ کو جو ہے وہ جہاز وہاں سے امریکن کاؤنسلیٹ سے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ طالبان کو فوراں آپ کوئی کھانا جنگی نہیں ہوگی اس کو علم نجوم کیا کہتا ہے میرا جو علم نجوم میرا نہیں مگر جس سے میں پوچھتا ہوں اور میں نے اس کو کافی فالو کیا ہے جون میں جولائی میں آگسٹ میں افغانستان کے حوالے سے جو جو اس نے باتیں کی وہ ہنڈریڈ پرسن ایکیوریٹ نکلیا ہے اور وہی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ انیس سٹمبر سے جو ہے آپ کو افغانستان کے اندر اور زیادہ بہتری نظر آئے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنہ جو وہ جلد طالبان حکومت کو ہمیں چین کا انظار کرنا چاہیے اور دیکھیں ایسی ہمیں پہل نہیں کرنی چاہیے ہمیں چائنہ اگر اس کو ایکسپ کرتا ہے تو پھر جو ہے میں سمجھتا ہوں کھتے کے اندر بہت زیادہ جو اسلوپ میں ہیں وہ کافی چیزیں سامنے آئیں گی امریکہ کی ضرور خواہش ہوگی کہ ہم جس طریقے سے نکلے ہیں اور اس فقت امریکہ کو بہت سننا پڑتا ہے کانگریس میں بھی ریپبلیکن سے بھی اور ایون وہاں پہ عوام سے بھی کہ اتنے پیسے خرچ کر کے آپ جس طریقے سے نکلے ہیں اور بائیڈن خود کے لیے مشکلاتیں پڑ گئی ہیں تو ہم کم سے کم اپنی فیس سیون کے لیے جب تک افغانستان کے اندر طالبان ایک ہمنٹرین ماہول نہیں بنائے تب تک آپ اس کو ایکسپ نہیں کریں اور اگر ایکسپ نہیں کریں گے تو افغانستان دن بر دن پیچھے چلتا جائے گا جن بر دن پیچھے چلتا جائے گا تو امریکہ کہے گا کہ یہ ہمارے لیے محبتیں بڑھیں گی اور جس کے لیے میں نے ایک پروگرام بھی دیکھا تھا جس کے اندر سلیم صافی جیسا بندہ جو ہمیشہ افغانستان کی تعریف کرتا وہ بھی کہنے لگا کہ قابل کے اندر جب کنٹرول تھا امریکہ کا تو اس وقت وہاں پہ ایک میڈیا کا ایسا ماہول تھا باہر لوگ گھومتے تھے اب وہ ماہول نہیں ہیں تو یہ اب بنیادی ذمہ داری طالبان پہ ہے کہ وہ اپنے ایکٹ کو صحیح کریں کس طریقے سے چلے اس کے اوپر بھی ہے اور ساتھ میں جو گلوبل جو چینج ہے کیونکہ ہارٹ لیند تھیوری کلیر ہے کہ جو سنٹرل ایشا کے اوپر آج کرے گا وہ دنیا کا فیوچر کا سپر پاور بنے گا اور چائنہ کو اگر اس لیول پہ آنا ہے تو آج چائنہ کو موقع ہے اور چائنہ میں سمجھتا ہوں یہ بولڈ ڈیسیشن کرنے جا رہا ہے اور چائنہ اگر بولڈ ڈیسیشن کرتا ہے تو اکاو متعدہ میں ویٹو پاور اس کے پاس ہے تو اس ورے سے اس کے اوپر پھر کوئی سنکشنیں نہیں دل سکتا جوڈ انیلیسز ڈاکٹر رمیش گمار صاحب ڈاکٹر ریفات حسین صاحب یہ جو انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ جی نظر سانی یہ نظر سانی کیا چیز ہے مطلب یا تو یہ انہوں کے تعلقات بہت زبردست جا رہے ہیں اور پھر اس کو نظر سانی کیے دے جی دیکھئے یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے انٹونی بلنکن صاحب کی اس کا ایک دمستر کانٹیکس بھی ہے ہاؤس فارن لیشنز کے بعد اور انہیں سینٹ کی فارن لیشنز کمیٹی کی سامنے گئے ہیں اور کافی ان کو ہوسٹائل کوسٹنز کو سامنا کرنا پڑا ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ تو جواب دینا تھا نا جی اپنے ان لوگوں سے کیونکہ کنسرنڈ ہیں کہ امریکہ کی بیٹرول امریکہ کی ہمیلیشن اور اس کے انتیجے سے پیدا ہونے والے صورتحال کو بائیڈن ایڈمیسیشن نے کس طریقے سے ہانڈل کیا تو اس کے جواب میں ان کو کوئی نہ کوئی سکیپ گوٹنگ کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی بہانا چاہیے تھا تو میرے خیال کے اندر یہ ریل پولیسی نہیں ہے یہ پوسترنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور وہ جو ڈمیسٹک کانسیچنسیز ہیں ان کو سرسپائی کرنے کی کوشش ہے لیکن اس کیپ گوٹ والا مرحلہ تو آپ نہیں سمجھتے گزر گیا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں جی کہ القاعدہ جمع ہو رہی ہے نورت میں اور امریکہ کے لیے ایک دو سال میں خطرہ ہے کوئی مین لینڈ پر اٹیک بھی کر سکتے ہیں تو اس صورت میں تو کون ان کی مدد کرے گا یا طالبان کر سکتے ہیں یا پاکستان مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ طالبان کے اوپر جو وہ پریشر ڈال رہے ہیں اس وقت کہ آپ ہمورائیٹس کے حوالے سے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے منارٹیز کے حوالے سے اور خاص طور پر انکروسیو گورنمنٹ بنانے کے حوالے سے آپ نے کچھ اقدامات کرنے ہیں اور ان اقدامات کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کو کس قسم کی لائیچنسی لیکن یہ ڈاکٹ صاحب لیکن یہ آپ کو ایک مزائی کا خیص بات نہیں لگتی کہ یہ دباؤ جو آپ اب ڈال رہے ہیں کہ جب آپ افغانستان میں طالبان کے ساتھ ایک مزاکرات کر کے ایک ایگریمنٹ سائن کر رہے تھے سو اس وقت یہ مطالبات کہاں تھے آپ کو پتہ تھا کہ طالبان نے ٹیک آور کرنا ہے نہیں دیکھیں اس کے اندر جو طالبان کے ساتھ ان کے انڈسٹیننگ جو تھی جو کہ طالبان نے اپنے طور پر اس کو نبھایا بھی لیکن امریکہ کو قطعی یہ بات علم میں نہیں تھی یا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جس طریقے سے ملٹ ڈاؤن ہوا ہے اشرف غنی کی حکومت کا اور جو افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کا اس کو انڈسپیٹ نہیں کر سکے اور امریکہ اس بات کو تصریم بھی کر چکے تو اس کے نزدے میں ایک وائلنٹ کیاس کی صورتحال پیدا ہوئی اس کے بعد طالبان جو ہیں اور اشرف غنی صاحب وہاں سے بھاگ گئے اور ان کے اوپر بھی کافی الزامات ہیں لیکن وہ اس ساری صورتحال کے پیشنے ہیں میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ ترن اف ایوینٹس ہے جس کو پاکستان نے بھی انڈسپیٹ نہیں کیا تھا کہ اتنی جلدی وہ ہے وہ معاملات جو ہیں امریکہ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے تو اس چیز کو سنبھالنے کے لیے سنبھال دینے کے لیے امریکہ جو ہے وہ الزام تراشی کرے گا اور وہ پاکستان کو سکیپ گوٹ اس فیر سے کرے ہیں ان کا خیال ہی ہے کہ پاکستان کہیں پیل نہ کر دے اور پاکستان اگر پیل کر دے تو میں رمش بے کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ چین کا میں آئیم ناٹ ٹو شور کہ چین کے ان کے کچھ مطالبات ہیں اور وہ کنڈیشن بیس سے ہے انہوں نے رکھا ہے کہ ای ٹی ایم کا کریں آئیم ایو کا کریں اور وہ بھی دائش کے بارے میں بیری ری 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 بیری ری ری کے بارے میں اتنے پریشان ہیں ٹھیک بالکل جنرل صاحب کوئی ملک کسی دوسرے ملک کو تسلیم کرتا ہے یہ اس کی ثواب دید ہے اس کا اختیار ہے ان کے ریاست کے اپنے ان کے جو مفادات ہیں یہ بات تو ہوتا ہے کہ طالبان کسی بھی جگہ پہ خالی طالبان نہیں کسی بھی دنیا کے ملک میں ہم یہی آرگومنٹ کریں گے آرگومنٹ کریں گے کہ عورتوں کے مائنورٹیز کے ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے اب طالبان وہ کون سی حکومت لاتے ہیں آل انکلوسیف گورنمنٹ ہوتی ہے ڈیموکرسی ہے ڈکٹیٹرشپ ہے اس قسم کی صورتحال ہوگی تو کیا وہ پرپیرڈ نہیں تھے اور اب یہ اس قسم کی جو عجیب سی دلیلیں دے رہے ہیں اس کا مقصد کیا سمجھتے ہیں آپ جی جی پہلی بات تو میں رہا ہے آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ جو رمیش کمار تھا جو ستاروں کے علم سے بتا رہے تھے میں آپ کو انیلیسز کی بنیاد پر بتا رہا تھا شہر سے ہی کہ کوئی شیبل وار نہیں ہوگی کوئی ریفیوجیز نہیں آئیں گے کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوگا کوئی حملہ نہیں ہوگا کابل پر اگر آپ کو یاد ہو اپنے پروگرام پر دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے سلسلے میں یاد رکھیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سٹک کس کے پاس ہے اور کیرٹ کس کے پاس ہے اگر دونوں چیزیں ایک ہی طرف کے ایک کے پاس ہوں تو پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ پھر آپ کیسے بات کریں گے کیا بات کریں گے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ سائکلوجیکلی سٹک اور کیرٹ کے اس میں بھلاوے میں آئے ہوئے ہیں تو جتنی جلدی نکل جائیں اتنا بہتر ہے ان کے پاس سٹک ہے ایفی ٹی ایف کی آئی ایم ایف کی اور بھارت کی اور میڈل اسٹ کنٹریز یہ یاد رکھیں یہ سٹک ہے ان کے پاس اور کیرٹ بھی یہی ہے کہ آپ کو ایفی ٹی ایف سے نکال سکتے ہیں آئی ایم ایف آپ کے ساتھ اچھے کر سکتا ہے میڈل اسٹ کے سلسلے میں بھی اور اس قسم کی ساری چیزیں اس لیے ان کو اس خطے میں اور کوئی نظر نہیں اور وہ کس پہ کس کی بات کریں دیکھیں ایک ان کو اتنی بڑی سبکی ہوئی ہے اگر انہوں نے پردہ ڈالنا ہو تو آپ ہی بتائیے کہ کیا وہ ایران کا نام لے یا روس کا نام لے یا چین کا نام لے حالانکہ اگر دیکھا جائے منطقی طور پہ تو کون سا ملک ہے جس کو سب سے زیادہ دکھ تھا جو امریکیوں نے ان کے ساتھ افغانستان میں کیا تھا اور وہ کون سا ملک پھر ہو سکتا ہے جس نے سب سے زیادہ مدد کی ہوگی بشک ہمیں پتہ چلا ہے یا نہیں چلا افغان تالبان کی تاکہ وہ امریکہ سے بدلہ اٹھائے ہمیں بالکل معلوم ہیں آپ کو بھی سمجھ آگئے ہوگی میں کس ملک کی بات کر رہا ہوں جی بالکل تو بات یہ ہے کہ وہ روس کا نام نہیں لے سکتے چین کا نام نہیں لے سکتے ایران کا نام ہمارا لے سکتے ہیں اور ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہے ڈاکٹر رمیش صاحبی بیٹھے ہوئے کہ کیوں ہمارا نام لے سکتے ہیں اتنی آسانی سے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑی سیریس ان کی ہوتی ہے جب یہ سینٹ کے میٹیز بغیرہ کے سامنے وہاں یہ جھوٹ نہیں بول سکتے کیونکہ وہ باقیدہ ریکارڈ میں آجاتا ہے اور بعد میں اگر کوئی بات غلط نکل آئے تو کافی ان کی گربڑ ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کل آپ سے بات کر رہا ہوں کل ایک چائنیز تینک ٹینک کے ساتھ میرا ویبینار تھا اور میں بڑا حیران ہوا ان کی بات سن کہ وہ کہہ رہے تھے اور سن لیں بلکہ اچھا ہے ڈاکٹر ریفت صاحب بھی بیٹھیں ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھیں ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھیں وہ کہہ رہے تھے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان کب تسلیم کرتا ہے تو میں مسکر آیا چینٹر لیشن کنٹریز مل کر اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سی او کی جب یہ ہوگی کانسنس جس کے لئے وزیراعظم بھی اس میں شمولی ترطیار کریں گے اس میں اس کا ایک میرا خیال یہ نتیجہ نکلنے کا امکان ہے یا اس کے علامیے میں یا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ ابھی یونائٹڈ نیشنز نے بڑا تھوررلی اس پر ڈسکس کیا اس کی ایڈ انہوں نے ایک الوکیٹ کی یورپین یونین نے اخوانستان کے لیے ایک امدادی پیکج مختص کیا ہے پوائنٹ اس کے آپ ساری دنیا جانتی ہے وہاں ایک ہیومنیٹیرین کرائسس برو کر رہا ہے اور اخوانستان کو اکنامیکلی بہت ضرورت ہے اور اوویسلی ہونی بھی چاہیے کہ جو بیس سال سے یا اس سے پہلے بھی وہاں ہوتا رہا ہے تو ریکنگائز کرنا یہ ایک بہت ضروری اس لیے بھی ہے کہ وہاں انسانوں کا مسئلہ ہے طالبان کو چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے تو وہ کیوں نہیں آپ سمجھتے کہ آپ صرف اور صرف ریاست کے بخوادات دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو واقعی اتنا ہے کہ آپ نے وہاں سے فوٹبال ٹیم کو بھی نکالنا ہے آپ نے وہاں سے اپنے انٹرپریٹرز کو بھی لے کے جانا ہے لیکن وہ جو کروڑوں اخوان جو وہاں پر سٹک ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے جی دیکھیں وہ تو اگر آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں وہ تو ان کے نو بلین ڈالر انہی کے افوانوں کے لے کر بیٹھیں لیکن میں ایک چیز جو میرے نظریہ کے مطابق ہے میں بھی میشہ یہ کہتا رہا تھا کہ پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا اکیلا ملک نہیں ہونا چاہیے لیکن اب جو میں سیچویشن دیکھ رہا ہوں کہ تسلیم کرنے کے اتنے نظریک ہیں کئی ممالک کہ اگر پاکستان آج تسلیم کر لے تو میں گرنٹی سے کہتا ہوں ایک ہفتے کے اندر کم از کم بیس ملک جو ہے اس کو تسلیم کر لیں گے تو پاکستان کے لیے افوان افوان کے ساتھ اپنی افینٹی بڑھانے کا اور اس چانس سے فائدہ اٹھانے کا سریری موقع ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ ایسیو کانفرنس میں جانے سے پہلے وزیراعظم کو چاہیے کہ افوانستان کی حکومت کو تسلیم کر کے جائیں آپ دیکھیں گے کہ اس کا کتنا مصبت اثر ہوگا اور کتنے اور لوگ فوری طور پر اس کو تسلیم کر لیں تو بعض اوقات اپنی اہمیت پر بھی غور کرنا چاہیے ہم بار بار ادھر دیکھ ادھر دیکھ وہ کیا کہے گا یہ کیا کہے گا اس چکر میں ہم بہت سارے چانسز گواہ دیتے ہیں رمیش گمار صاحب آپ کا انٹریکشن ہوتا ہوگا اپنے افوان دوستوں سے بھی اور پچھلے بیس سال میں جو ایک ذہن سازی کی ہے خاص طور پر جو نوجوان قوم ہیں افوانستان کی پاکستان کے خلاف بہت زیادہ اور اب یہ ایک موقع ہے ہمارے پاس کہ جو غلط طور پر ان کی برین واشنگ کر کے انٹی پاکستان نیرٹیف کو پرموٹ کیا ہے اس کو ٹھیک کریں تو اس کے لیے مطلب تسلیم کرنا ہی صرف ایک چیز ہے یا اور بھی کچھ ہمیں کرنا ہے بولنا مطلب آدمی جب بات کرتا ہے نا تو بھی بہت دوسروں کو دیکھئے اور اس کے بعد بات کرنی چاہیے قدم اٹھائے تو دوسرے کو دیکھ کی قدم اٹھانے چاہیے کیونکہ آپ اگر کسی چیز میں بھی جلدی کریں گے اور میں سمجھتا ہوں جلدی تو کیا آپ انیشیٹر بھی اگر بنیں گی تو یہ جو تلواریں جو بتائی یہ تلواریں ہمارے لیے بہت حارم فل ہیں اس وقت مارکیٹ کی اسپیکولیشن ہمارے خلاف جا چکی ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر ڈالر ایک سو ستر پیکا پہنچ چکا ہے پاکستان کے اندر کچھ مسائل ایسے ایکانومیکلی مسائل ہیں جس کی ٹوٹل چھڑی امریکہ کے پاس ہے اگر آج پاکستان افغانستان کو ایکسپٹ پہلے کرتا ہے اور دوسرے ممالک اگر پندرہ دن بھی لگا سکتے ہیں اس کو دوسروں کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں پندرہ دن بھی ہمارے لیے بہت زیادہ کروشل بن سکتے ہیں اور امریکہ کے ہمارے لیے رییکشن جو ہے وہ دوسروں کو روک بھی سکتا ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ کبھی بھی ایسی گلتی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم پہل کریں ہمیں پتا ہے کہ پہل کرنے سے افغانستان کی عوام کے ساتھ ہماری محبتیں بڑھیں گی مگر افغانستان کی جو بھی یہ طالبان ہیں ان سب کو پتا ہے کہ دوہٹا کو چائے اور کوئی راستے پہ ہو ہم نے اپنا فرض تھا اس سے زیادہ ایک سوال ہے اگر یہ جن گھمبیر خطرات کا آپ نے ذکر کیا ہے اگر یہ سارے اس طرح منڈلا رہے ہیں تو پھر تو ہم جا کے امریکہ کی بیعتی کر لیں آپ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے یہ سارے خطرات ختم کریں ہمارے بات یہ ہے کہ امریکہ کی یہی خواہش ہے کہ وہاں پہ ایک مہنہ بھی اگر ایسی صورتال رہتی ہے تو وہاں پہ بوخ بہروزگاری یہ سارا ماہول وہاں پہ خراب بنے گا اس کی چال یہی ہے تو اس کے لیے دوسرے جو ممالک ہیں جو خود اندرونی طریقے سے ایکانومیکلی بہت مضبوط ہیں ان ممالک کو جو اپنے آپ کو بہت آگے بڑھانا چاہتے ہیں رشیہ کی آپ بات کریں چائنا کی بات کریں ایران کی بات کریں وہ ممالک آگے بڑھیں ہم ان کے ساتھ ہیں مگر میں سمجھتا ہوں ہم اتنا زیادہ آگے بڑھ جائیں کہ ہمیں دیکھو افغانستان اگر ہم سے یہ کہتا ہے جیسے لودی صاحب نے کہا کہ افغانستان افغانستان کے ساتھ ہم ہمیشہ بھی سالم اچھے چلے ہیں چالیس راوی ریفیجیز ہم نے ان کے لیے مگر افغانستان ہمیشہ انڈیا کی جھولی میں بیٹھا افغانستان ہمارے لیے اچھا نہیں چلا اس کے باوجود افغانستان کے ساتھ پاکستان نے اس انخلاق کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ دعا ٹاکس کے حوالے سے طالبان کے ساتھ انٹریکشن میں سب گروپس کے ساتھ مل کے جتنا فیسلیٹیٹ کیا ہے اس کی فیسلیٹیشن کا کوئی اجرا وہ نہیں دے سکتا تو اس وقت سے ہمیں جو کرنا تھا ہم نے کیا اب ہمیں ایک ایک قدم فونکے اٹھانا چاہیے اب کم سے کم ہمیں دوسروں کو دیکھنا چاہیے کہ دوسرے کیا کریں ہمیں جس دن چائنا رشیہ آگے بڑھتے ہیں ہماری ڈاریکشن یہ ہونی چاہیے مگر ہم اپنے آپ کو کترے بھی نزدیک کر لیں کہ دوسرے ممالک جس کے کندے کے اوپر ہم آگے پڑے ہمارے ساتھ ایسے بہت زیادہ یہ ہوا ہے مجھ سے اگری کریں گے اگری کرتے ہیں چلیں وہ پوچھ لیتے ہیں آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن یہ تو آپ کے ریاستی مفادات کا ایک حصہ ہے آپ نے دیکھنا ہے فیہ کرنا ہے کہ آپ کے لیے یہ فیصلہ اچھا ہے برا ہے لیکن اس سے ہٹ کے ایک سوال اور بھی ہے اس میں بھی اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں اب یہ اس پہ اتنا زور کیوں ہو رہا ہے کہ القاعدہ جمع ہو رہی ہے ایک دو سال میں وہاں پہ حملہ کر سکتی ہے داز اٹ مین کہ امریکہ نے کسی نہ کسی طور پہ وہاں پہ ایک پریزنس اپنی رکھنی ہے چاہے پروکزی کے ذریعے ہو چاہے کانٹریکٹرز کے ذریعے ہو یا آس پاس کے کچھ ممالک جو امریکہ کا ساتھ دیں گے اس سو کالڈ وار اگینس ٹیرر میں تو ایک نیا فیز شروع ہونے والا ہے وار آن ٹیرر کا جی برکل میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس سوال کا اس سوال کے جواب کا بہر راست طرح کس بات سے ہے کہ انٹیلیجنس کمیونٹی جو ہے یا اس کے اندر CIA ہے یا باقی لوگ جو کہ انٹیلیجنس کمیونٹی کا حصہ ہیں ان کی اسیسمنٹ جو ہے افغانستان کے بارے میں تبدیل نہیں ہوئی وہ وارننگ پہلے بھی کر رہے تھے گرچہ کسی نے انٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کتنی جیلدی کلایپس ہو جائے گا جس کے لیے وہ بارڈن صاحب کی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرہ رہے ہیں کہ انہوں نے irresponsبیلٹی کا مظاہرہ کیا ہے اور آرڈلی بھی اٹھال نہیں کیا ہے لیکن اگر آج نہیں تو کل یا مہینے بعد تو امریکہ کی فورسے وہاں سے بھی ڈاک کرنا تھا یہ جو ہمینیٹریل کارسیس پیدا ہوئے جس کے آپ بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے امریکہ کی کوئی کلیر پالیسی نہیں ہے اور اس کے حوالے سے وہ انٹیلیجنس اسسیسمنٹ کو کر رہے ہیں اور انٹیلیجنس کمیونٹی بھی اس بات سے کچھ نہیں ہے کہ جس طریقے سے برڈن صاحب نے بھی فیصلہ کیا اور ان کو یہ ایک جس کو کہہ جانا ہے کہ بک سٹارپ اس پریزیڈنس آفیس ان نے کہا جی میں اس کو ریوزیٹ نہیں کروں گا فرائر وار کا ایراج یہ وہ ختم ہو چکا ہے بلا 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 تو اس کے حوالے سے انٹیلیجنس کمیونٹی اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ امریکہ کی کسی طریقے سے باپسی ہو افغانستان میں انٹیلیجنس کوپریشن کے حوالے سے اور اس کے بارے میں وہ خطرات جو ہیں وہ ان کو بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ امریکہ کا یہ صرف خرچہ ہی نہیں ہے یہ امریکہ کی طرف سے فاسنگ نہیں ہو رہی اس بات کا کوئی امکان موجود ہے کہ طالبان نے اگر اپنا رویہ دائش کے بارے میں اور جو گروپ جو ہیں وہ پاکستان کو جو ڈریکٹری فیٹ کرتے ہیں ٹی ٹی پی کی بات ہے وہ جے ای ای ایم کی بات ہے تو وہ سارے گروپ کے بارے سے اگر انہیں پالسی چین نہیں کی تو آپ نے دیکھا کہ طالبان نے کیا کہا جب ہم نے ان سے ٹی ٹی پی سے طلقات کو یا ان کو ہمارے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تو انہیں کہا جی ہم یہ نہیں کریں گے یہ آپ کا اور اسلامباد کا اندرونی معاملہ ہے تو اس کے بارے میں میرے خیال کے اندر ہمیں تھوڑا سا اتیاد کرنی چاہیے اس حوالے سے کیونکہ ہم نے کچھ مطالبات ان کے سامنے رکھنے چاہیے اگر ان بات لیکن اگر آپ صحیح کر صحیح فرما رہے ہیں اگر اس حوالے سے وہ اگر کچھ پیشرف نہیں کرتے ہیں تو میرے خیال میں جو نیس قدم ہے وہ ریکنیشن کا وہ ہمیں نہیں لینے چاہیے اگر یہ جیسے دائش کو یا القاعدہ کے بارے میں جو رپورٹس انٹیلیجنس آ رہی ہیں اور امریکی میڈیا اس کو بار بار چھاپ رہا ہے ہائلائٹ کر رہا ہے اگر یہ بات درست ہے یہ اطلاع درست ہیں تو یقیناً امریکہ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا سو وہ جو اگلا فیز ہے یہ وار آن ٹیرر کا مطلب یہ ہمارے لیے کیسا ثابت ہوگا؟ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک صورتحال ہوگی اور میرے نزدیک کافی سارے خطرات جو ہیں وہ پاکستان کے سر پر مندلائیں گے کیونکہ اس دفعہ وہ جو کوشش جو ان کی ہوگی کہ یہ جو پرانی جو ایف پیک کے حوالے سے جو سٹرٹیجی کو اپنا رہے تھے اس کے حوالے سے دیکھیں امریکہ will revive its drone strikes جو کہ انہیں وہ کر بھی چیئے اور انہیں کی بھی ہے تو میرے خیال کے اندر یہ ان کو جہاں کہ بھی ان کو لگے گا جو ان کی وہ پاکستان کے بارڈر کے اندر بھی ہو سکتی ہے وہ افخانستان کے بارڈر کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور وہ پاکستان اور افخانستان کی سیدکی پر بھی ہو سکتی ہے تو میرے خیال میں ہمیں اس اس خیچے کو منیوائز نہیں کرنا چاہیے اور امریکہ کی جو assessment ہے اس سے ہم اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن ان consequences کو فیس کرنا ہے لیکن اگر 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 خداانہ خاصلہ کوئی فیوچر میں سٹرائک ہوتی ہے تو اس دفعہ تو ہمیں بڑا strong ایک stance لینا کی ضرورت ہے آپ نہیں سمجھتے ہیں نہیں تو ماضی میں جیسے ہم کرتے ہیں نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ تو آپ بھی تو دیکھیں کل ہمارے جو ambassador میں ہمارے جو ہیں واشنٹن میں رہے جو ambassador میں ہے خان صاحب اسد خان صاحب ان کا بیان شائع ہوگا ہے جس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اگر طلبان کی حکومت یہ steps لینے کے اتیارات پھر ہم بڑا کریشنگ کی طرح move کر سکتے ہیں صحیح ٹھیک اور شامود قراشی بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ انٹرنشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے میں فیصلہ کرنا ہے تو we cannot at this stage we cannot break ranks with them اس کے لئے لودی صاحب نے بڑی بات کیا ہے کہ bolt step ہمیں لینا چاہئے لیکن bolt step کے والے سے ہمیں کافی جوا ہے اس کے نقصانات بھی ہوں ٹھیک بالکل لودی صاحب دو جو ڈاکٹر صاحبان میرے ساتھ بیٹھے ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ be cautious لیکن اس کے ساتھ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ بھی بارہا میرے پروگرامز میں کہہ چکے ہیں کہ ٹی ٹی پی ایک حقیقت ہے ٹی ٹی پی کہاں پہ ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے اور طالبان کس طریقے سے پاکستان کے خلاف جو دہشتگردی یہ جو لوگ کرتے رہے ہیں تو میں تو جرائم پیشہ ہی لوگ کہوں گا دہشتگرد کہوں گا ان کو بھی بڑے ایفیکٹیولی کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور اگر پاکستان کا مطالبہ کے حوالے کیا جائے وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ کچھ پری ریکس جو ہے یہ تو کرنی چاہیئے طالبان کو اس سے پہلے کہ وہ کوئی بھی دنیا سے ایکسپیکٹ کریں کہ ہمیں آپ تسلیم کر لیں میں دو چار باتیں دونوں ڈاکٹر صاحبان اور آپ کے سامنے رفت دیتا ہوں حضرتین کے سامنے باقی جیسے سازر ہم لوگ اندازے لگا رہے ہیں اپنے دیرے ہیں اسیسمنٹ دیرے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ سب کی بالکل ایکوریٹ ہو اور میں تو مانتا ہوں کہ چونکہ یہ انٹرنیشن ریلیشنز کے استاد ہیں وہ پولٹکس کے استاد ہیں تو میں تو ان دونوں سے اتنا میں کافی نہ بلد ہوں اس سلسلے میں دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کی انٹیلیجنس اسیسمنٹ پہلے کتنی صحیح نکنی ہے عربانستان کے بارے میں میں اس کا جواب آپ سے نہیں لیتا آپ اپنا جواب رکھیں اپنے بات دل میں رکھیں دوسری بات دائش کے عربانستان میں آنے کے سلسلے میں کیا کہا تھا حامد کرزئی نے کیا کہا تھا ایران نے کیا کہا تھا رشیہ نے کہ یہ لوگ انہی کے لائے ہوئے ہیں امریکیوں کے لائے ہوئے ہیں جو چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں صاف سامنے ہو جاتی ہیں ان سے تو آپ آگے پیچھے نہ ہو غلط ثابت ہوئی ہے اسیسمنٹ امریکہ کی بلکہ بہت غلط ثابت ہوئی ہے دائش انہی کی لائے ہوئی ہے وہ خود کہہ رہے ہیں افغانی کہہ رہے ہیں اور تیسی بات افغان تالبان آپ کے خیال میں کس چیز میں سب سے اچھے ہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا لڑائی بڑائی ہے ایڈمنسٹیشن ہے تو ہم سب مانتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ افغان تالبان جنہوں نے گھر کا راستہ دکھا دیا امریکہ اور اس کے حواریوں کو وہ دائش سے دب جائیں گے یا دائش کو نہیں کابو کر سکیں گے یہ الگ بات ہے کہ وہ سب کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں اور ایک اور فیکٹر دیکھئے اب دین میں بٹین امریکہ اور افغان تالبان ایک 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 یہ بات میری سن لیں اور دونوں ڈاکٹر صاحب ہم سے جواب بھی لے لیں کس کی بات پر آپ کو زیادہ اعتبار ہے امریکہ اگر آج ایک بات کہے کہ میں ایسے کروں گا اور افغان تالبان یہ بات کہیں کہ میں ایسے کروں گا تو ہم نے ماضی قریب میں جو رویہ دیکھا ہے کس پر آپ اعتبار کریں جنرل صاحب جنرل صاحب ایک سوال آپ صحیح فرما رہے ہیں سوال سن لیجئے ایک سوال سن لیں جنرل صاحب سوال یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیکا کہ تالبان جنہوں نے امریکہ کے ساتھ اتنی طویل جد و جہد اور امریکہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا وہ دائش سے کیسے دبیں گے لیکن محضرت پوائنٹ یہ ہے کہ تالبان اگران تالبان جتنے مرضی اچھے جنگجو بن جائیں وہ پاکستان آرمی ہمارے پاس ہمیں ایکوپٹ بھی ہیں اورگنائز بھی ہیں ڈسپلن بھی ہیں ہمیں اتنا بڑا عذاب برداشت کرنا پڑا اتنے سالوں تک دہشت گردوں کا اور پھر اس کو فائنلی ہم نے فلاش آؤٹ کیا سوال طالبان تو کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے اگر وہاں پہ کوئی اس قسم کے ریمننٹس ہیں یا الیمنٹس ہیں جو جمع ہو سکتے ہیں خطرہ پاکستان یا کسی اور ملک لئے بند سکتے ہیں یہ ایک ایک بیگ چلنجی فر طالبان یہ چلے یہ چونکہ بھی آپ اس میں ملٹری سرکل میں آ رہے ہیں ملٹری بات کر رہے ہیں اس کو میں نہیں زیادہ آگے جاتا دیکھیں طالبان اور قسم کا آؤٹ فٹ ہے اور اوگنائز ملٹری اور قسم کا آؤٹ فٹ ہوتی ہے تو جب لوز آؤٹ فٹ کا آپس میں مقابلہ ہو وہ اور قسم کا ہوتا ہے جب ریبولر آرمی اور یہ بس اتنی بات کو میں یہاں پہ چھوڑتا ہوں مجھے یقین ہے کہ افغان طالبان اپنے علاقے کو نہیں استعمال ہونے دیں گے پاکستان کے اسلاح اور یہ جو بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ ہملے شملے یہ اسی بات کو باور کروانے کیلئے کروائے جا رہے ہیں جو رہمیننٹس ہے پوری کوشش کی جا رہے ہیں تاکہ افغان طالبان اور پاکستان طالبان انوش نوٹ یہ نہیں دنی کہ پاکستان انتلیجنس ایجنسی ہمارے کرنے نے تقریبا پاکستان تقریبا پاکستان 50 ملہ 222 ملہ 50 ملہ ملہ سبسلوش 300 ملہ 2 طالب پاکستان کیونے پاکستان ملہ ملہ تقریبا موسیقی 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 وہ وہ کیا ہے اس کا عملہ علیہ السلام کیسا ہے ملتی علیہ السلام جب ہم اسے ملتی طرح پاکستانی طالبان انسانی طالبان انسانی طالبان دیگر ہم سمجھتا ہے حقانی حقانی طریقہ انسان یہ طریقہ میں نے ایک مقابstrings کی قوتی ہماروں میںے ایک پاکستانی حفاظ کی قوتی ہے محلوم نہیں سکتا جاتا ہم مقابلت کے پواہنس طور پر مختلف مجھے استان آخر مجھے لیکن جانا سبحانہٹاً اور آفانستان نہیں ہے یہ وہ کیوں یہ نکھلنا سوال کو فرنسلی قلوبانی طلبانا ، ہیں۔ وہ لوگ انہوں کو کشان کیا ہمیں پاکنیوں کا اپنے جوائے ہیں۔ میں نے کچھ اپنے کیا تو پاکنیوں کو بہت پاکنیوں کے لئے؟ کیا آپ کو اس کی ضرورتین حقوق کیا فرقا تھا؟ اگلے آپ کے لئے حقوق منتحنت کرتے ہیں؟ حقوق جوانے میں صبحا تھا عملائی اپنے تا سوال کو سکتا تھا اپنے قامتان اور پچھمے کو تردید حقوق کیا؟ کیسے پاکستان نے کہا میں نے پاکستان کو چاہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی میند اور یہ کہ ہم مانچوں کا اکرامنی نہیں بھی دیر تو یہاں ہوں پاکستان، لوگوں میں اور ہماری بار کیا اکرام نہیں بھی تک تو ٹھیک ہے ہماری بار چیزیں Neden ہوئی ہے کہ یہاں اکرام بار جنگ وضع بار بار بارہ بے نزیب بھٹا ایک براہ خورت میں ہے oops economy tanked we have hundred and fifty billion dollars plus we lost to the economy what i would like a relationship with the u.s. is now like the US has a relationship with india you know not one dimensional relationship where they're paying us to fight we want a normal relationship i promised to ask you about the risks to pakistan's national security بناظر کیا اونجہ گرابان افغانستان کبھی ہمارڈیاں كان دیکھths ہے تو اس ف relatedป ہر نبھل کے لئے لئےDie 말� deactivات 넷槽 اگرام نوام بھیکس مولا کو ضرورتے ہیں упقری شريعہan taka cooperate ان کو تک مل encore آؤں ایک بارد۔ ہم نے mmm Var الرسա&ہ کیا ایک رسار ہے اور آفراہنے کی آجسٹانییت اگرنی میں ہے اور ہبراہنے کیا ہے تو چاہتے ہیں چاہتے ہیں وقت فرشایت کو آپ کی بھی شریف نہیں ہے تو ہمیں اپنے اپنے استعمال لوگوں کے درستے ہیں We are the country that is going to suffer the most Pakistan's Prime Minister Imran Khan And there is more of that interview over the next hour or so My next guest says Quote at this juncture Pakistan's own position needs to be fine-tuned To be ably articulated Pakistan's policy makers occasionally demonstrate a tendency Wazir-i-Azim Imran Khan کا CNN کو خصوصی انٹرویو Wazir-i-Azim Imran Khan نے کہا کہ ہم خواتین کو با اختیار بنانا چاہتے ہیں عالمی برادری نے اگر افغانستان کی صورتحال پر توجہ نہیں دی تو بہران پیدا ہوگا خواتین کو اپنی صلاحیتوں کی مطابق معاشرے میں کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے Wazir-i-Azim Imran Khan کا کہنا ہے کہ طالبان اس وقت افغانستان میں حکمران ہے افغانستان تاریخ کے دوراہے پر کھڑا ہے ہم خواتین کو تعلیم کے ذریعے با اختیار بنانا چاہتے ہیں پی ٹی وی نیوز سے فیل وقت اتنا آئیں دیگر قبروں یا ان کی تفصیل کے لیے ویزٹ کیجئے پی ٹی وی ڈاٹ کوم ڈاٹ پی کے دیکھتے رہے ہیں پی ٹی وی نیوز افغانستان کی کیا مجبوری ہے کہ وہ ان دوروں کو جو کہ ان کی حکومت کے اندر بھی شامن ہے اس کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں حکانی نیٹ ورک کے جو صاحب ہیں یا ان کا جو چیف آف آمی سٹاف ہیں وہ سارے کے سارے دیر نون اور ایون یہ جو ان کے جو ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہیں خانزادہ صاحب خانزادہ صاحب تو ان کے بارے میں بھی جب وی نیوز دی گورنر آف کندار تو آپ اس عیرہ کو پڑھ کے دیکھ لیں ہم چونکہ پرانے ہونے کا یا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہماری میمری جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ریکال کر سکتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ طالبان اس وقت جو ہے وہ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں جس کے وعدہ ہے کہ ہماری سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے وہ کل کو وہ کیا ہوگا اگر وہ وعدہ پورا نہیں کر پاتے تو ان کا کیا آپ کا کیا خیال ہوگی اس استدلال ان کا کیا ہوگا وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو ریسورسز ہی نہیں ہیں ہمارے پاس تو وہ کنٹرول ہی نہیں ہے تو ہم اپنی سینکچریز کو کس طریقے سے اپنے خلاف استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کا حل جنرل صاحب نے بتا دی ہے نا جب دو لوز گروپس آپس میں ٹکرا دیں تو نہیں دیکھیں مجھے ایک بات کہنے لیجئے گا اس کے لئے پاکستان کی پاس علاج کیا ہے اگر پاکستان نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے اور پاکستان has to nip this evil in the bud تو اس کے لئے پاکستان must reserve the right of hot pursuit inside افغانستان اگر افغانستان کے طالبان جو ہیں وہ ان لو ایکشن گروپس کے خلاف ایکشن نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہماری ایک کموٹ ڈیری ہوئی ہے کہ طالبان جو ہیں ان کو جس طریقے سے civil پرائٹر کے اندر حکومت ملی ہے وہ انہوں نے conquer نہیں کیا میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے war of positions کی ہے اور war of position کے نتیجے میں pressure اتنا بڑا اتنا زیادہ بڑا میں ایک منٹ روکنا چاہوں گا منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مستقل مندوب نیو یارک میں بہت شکریہ منیر اکرم صاحب ہمیں جوائن کرنے کا very quickly جی ہے جو US Secretary of State نے جو سینٹ کمیٹی میں بات کی ہے کہ نظر سانی یہ تھوڑا سا ذرہ میں سمجھائیں کہ وہ امریکہ کس قسم کی اپنے تعلقات پر نظر سانی چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ جی میرے خیال میں وہ تو ان کی سینٹ کی ہیئرنگ تھی تو انہوں نے اب وہ سینٹرز کو چک کرانے کے لیے جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ کہا ہے جہاں تک کہ ہمارے ہمارے جو تعلقات ہیں اس پہ تو ہماری مزاکتات چل رہی ہیں ان کے ساتھ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ایریاز میں ہماری کنبرجنٹ انٹرسٹ ہیں تیشت کردی جو افغانستان سے ہو رہی ہے اس کو روپنے میں ہماری کنبرجنٹ انٹرسٹ ہیں اور افغانستان کو سٹیبلائز کرنے میں ہم سمجھتے ہیں کہ سب کی حق میں ہے کہ افغانستان میں امن آئے تو اس میں میرے خال میں ابھی تک امریکہ کے ساتھ ہماری باتچیت جاری رہے گی اور جو ہماری کنبرجنٹ انٹرسٹ ہیں اس کو ہم پرموٹ کریں گے اور کوئی ہم پریشر بیشر میں نہیں آنے والے ہیں اس پہ میرے خال میں بہت امنے ساف پوزیشن دیلی ہے ہماری پوزیشن ہماری انٹرسٹ بہت ساف ہیں یا چیاریٹیز ہے اور جہاں کنبرجنس ہوگی اس کو پرموٹ کریں تو امریکہ کا اثر یہ کہنا کہ جب تک طالبان کچھ ایسی پری کنڈیشنز جو ہیں ان کو پورا نہ کر لیں اس وقت تک دنیا کو بشمول پاکستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے یہ کتنا جائز مطالبہ ہے کہ ہر ریاست نے اپنے مفادات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے اس بارے میں یہ دیکھیں وہ صحیح ہے یہ تو ان کی پوزیشن ہے یہ ان کے بیوز ہیں ہمارے خود کی جو پوزیشن ہوگی وہ ہماری انٹرسٹ رکھ کے پھر ہم دیترمنٹ کریں گے ہم بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو اور وہاں ایک حکومت ہو جو امن لیا سکے جو باقی جتنے جو وہاں گروپ پر رہے ہیں ان کو ریکنسیلیشن کر کے ساتھ میں لیا کر کریں تو یہ تو ایک کامن سنس ہے کہ افغانستان میں امن لیانے کے لیے وہ ریکنسیلیشن آپس میں نہیں کرتی چاہیے وہ بھی ہم بھی چاہتے ہیں ریکنسیل جہاں ہے وہ ہم خود اپنی آپ پر ایسیس کریں گے کہ جی ہم کس وقت ریکنسیل دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے وہ ہم خود نیشنلی دیترمنٹ کریں گے لوگ دوسروں لوگوں کی پوزیشنز ہوں گی ان کی اپریننٹ جو بھی ہوں ہم نے تو اپنی خود ایسیسمنٹ کرنی ہوگی اور پھر ہم نیشنلی دیترمنٹ ایسیسمنٹ کریں گے اچھا اثر ایک چیز اور وہ یہ کہ ابھی یونائٹڈ نیشنز نے یورپین یونین نے امدادی پیکجز کا اعلان کیا ہے افغانستان کے لیے اور آپ کے خیال میں اگر دنیا طالبان کو فوری طور پر تسلیم نہیں کرتی تو ایک جو ہیومنٹیرین کرائسس افغانستان میں اُبھر رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں مشکلات نہیں ہوں گی جو دیکھیں وہ یونائٹڈ نیشنز کی جو جتنی ایجنچیز ہیں انہوں نے طالبان کی جو حکومت ہے ان کے ساتھ نہ داکرات کی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کی ہے ارینجمنٹ کی ہیں تو میرے خیال میں وہ آپریشنلی جو جو انداد پہنچانی ہے اس کی آپریشنل رینجمنٹس تو وہ کر رہے ہیں اور وہ ریکنیشن ہو یا نہ ہو اس کے باوجود وہ ہمینٹرین اسسٹنس پہ کوئی کنڈیشنیلیٹی نہیں ہوتی ہے تو ہمینٹرین اسسٹنس پہ پہنچا دیں گے جو ہم نے یونیٹی نیشنز کا ایئر لنک بنایا ہے ہم مدد کر رہے ہیں اور انہوں نے وہاں اپنی آپریشنل رینجمنٹ انہوں نے طالبان کے ساتھ کر لیے ہیں وہ کر رہے ہیں تو اس میں تصدیم ہو یا نہ ہو ہمینٹرین اسسٹنس انشاءاللہ ان کو پہنچے گی بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل صاحب آپ نے منیر اکرم صاحب کی بات یقیناً سنی ہوگی سو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا قومی مفادات کے تحت فیصلہ ہونا چاہیے اور ہوگا کہ ہم نے کرنا ہے ابھی کرنا ہے بعد میں کرنا ہے کب کرنا ہے سو اس سے کوئی بھی ملک ہے اس کی اپنی پوزیشن ہے وہ پریشر ڈالے گا آپ پہ لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے جنرل صاحب آج بلکل میں رہا تھیک بات کر رہے ہیں اور درست بات کہہ رہے ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستانی حکومت کی پولیسی ہے بھی یہی اگر ہم دیکھیں ٹھیک ہے آپ کو پریشر نظر آئیں گے پریشر تو وہ ڈال سکتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں ڈاکٹر سہبان کو پتا ہے کہ بڑا پریشر سکھ ڈال سکتے ہیں میں اندر تھوڑا سا ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا آپ نے نہیں پوچھنے دیا آپ کو پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کے خیال میں ایکسیلنسی کے خیال میں امریکہ اور پاکستان کے افغانستان میں کون سے ایسے انٹریسٹ ہیں جو بار بار کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے انٹریسٹ کامن ہیں اس میں ہم آپس میں تعاون کرنے کو تیار ہیں تو بھی ڈاکٹر سہبان دونوں بیٹھے ہیں ان سے کرنیلی پوچھئے کہ کون سے انٹریسٹ ان کے خیال میں کامن ہے چلے ہیں فائنل فائنل لیجی بالکل ویسے منیر اکرم صاحب نے ذکر بھی کیا پہلے والے سوالوں کے بھی جواب نہیں آئے دیکھنے میں ایک اور انیشنل سوال پوچھتے میں نے جو دے دیا جواب ظاہر اس کے لیے کوئی علیدہ انیشنل سنم رکھ لیں گے میں نے لوزیز آپ میں نے میری جرد میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ کو کس پہ اعتبار ہے امریکہ پہ یا افغان تالبان رمیش کمار صاحب آپ یہ جواب دیجئے ڈاکٹر صاحب آپ کے انٹرسٹون سے ہمارے علاقے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اپنے آپ کے اوپر اعتبار ہونا چاہیے ٹھیک ہے بڑا سوال ناگے جواب آگے ٹھیک ہے اپنے آپ کے اوپر باقی امریکہ کے اوپر بھی ہمیں اچھے ریلیشن رکھنے ہیں تالبان کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن رکھنے ہیں ملیر اکرم نے جو بات کی وہ بھی صحیح ہے کہ ماضی سے لے کے آج تک امریکہ کی خواہشات بہت ہوتی ہے اور ہم وہ مانتے آ رہے ہیں آج کم سے کم یہ پوزیشن ہے کہ ہم ضرور ان سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں مگر ان کی خواہشات کو بھی نظر رکھتے ہیں مگر ہم اپنی پہلی پریارٹی اپنے ملکی رکھتے ہیں اپنے مفادات رکھتے ہیں یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے تو ہم تھوڑا رائٹ ڈائریکشن کے اوپر ہے ویٹ اینڈ سی کی پولیسی کے اوپر بھی چلنا چاہیے فانیلی بٹ کی کمی ہے ڈاکٹر صاحب کا مسکرم اب یہ صورتحال تو نہیں ہے کہ ایدھر یو آر ویدہس اور اگینسٹ آس نہیں وہ صورتحاب بالکل نہیں ہے لیکن میں ککلی لہزی صاحب نے چکے پہلا سوال ہی کیا تھا کہ انٹیلیجنس اسیسمنٹ کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں کونسی ایسی ایجنسی ہے جس نے انٹیلیجنس اسیسمنٹ جی جس کی ہنڈر پرسنٹ ایکوریل ثابت ہوئی ہو میں آپ کو سکسی فائب کی وار کے اندر ہم نے ہماری کچھ ازمشنز تھی کہ کشمیری کے اندر اپرائزنگ ہوگی تو وہ نہیں ہوئی وہ تو جواب چلے میں اس بات پر چھوڑا اس کے لئے پھر جواب دی لینا پڑے گا لیکن خیر وہ جو بات ہی آپ نے کہا کہ کنورجنس کے بارے میں جو سوال میں نے پوچھا تھا وہ کنورجنس کے اندر ہی ہے کہ اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ پیس ہو وہاں پہ استریبیلٹی ہو جو کہ وہ نہیں چاہتا وہ چاہتا ہی نہیں یہ تو ازمشن ہے ہم بڑے عرصے سے ہم بڑے عرصے سے یہ سنتے آئے تھے کہ امریکہ wants doesn't want to leave afghanistan but they had to leave under pressure تو وہ بھی ایک ازمشن یا ہمارے بارے میں امریکہ کے بارے میں وہ assessment یا وہ ہماری مفادات کومن کون سے ہے مفادات کومن ایک بھی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے نہیں دیکھیں پیس انسٹیبیلٹی and the establishment of an inclusive government جس کے اندر سارے بھی stakeholders اس میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے ٹھیک ہو گیا بہت بہت شکریہ جنرل صاحب وقت کی کمی ہے لیکن آپ کا point of view بھی آ گیا کہ آپ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے ڈاکٹر صاحبان کی تھوڑی مختلف اپینین ایس پر مفادات یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پیس ہو مگر اگر پیس ہو تو اس کے اندر ہم ان کی ان کا رول زیادہ ان کا رول زیادہ چلیں لیکن بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر رفت حسین صاحب ڈاکٹر رمیش کمار صاحب جنرل نائیم خالد لودی صاحب آپ کا بھی شکریہ ناظرین گفتگو آپ نے سنی پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے خدا حافظ